ہلو ڈیر ویورز ویلکم بیک تو ہر یوٹیوب چینل سکولرشپ سلڈ میں محید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈیر ویورز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیف سکولرشپ جو کہ آزاد جمع کشمیر کے سٹوڈنس کے لیے انانوس ہوئی ہے سال دوہزار تیس کے لیے تو اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے کیا کیا الیجیبیلٹی کریٹریاز ہے کہاں سے ہمیں فارم کو ڈاؤنلوڈ کر کے کہاں بھیجنا ہے وہ سارا کچھ پروسس آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو یار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کر دیں سبسکرائب اب یہاں پر دیکھیں یہ ان کی ویب سائٹ ہے افیشل ویب سائٹ پیف ڈاٹ اور ڈاٹ پی کے یہ ان کی پرٹیکلر لنک ہے جہاں سے آپ ان کے فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے اب فارم ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے یا فیل کرنے سے پہلے میں آپ کو ایمپورٹن چیزیں ہیں ایڈوٹائزمنٹ ان کی جو اناؤنس ہوئی ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو لاسٹریٹ ہے اپلائی کرنے کی وہ اکتیس مئی ہے تو آپ کے پاس ابھی بہت سارے دن ہیں اس میں اپلائی کرنے کے لیے اور ان کی الیجبلیٹی کرائیٹریاز کیا ہیں کہ آپ جمعو کشمیر کے ریائشی ہوں اور آپ کا جو لاسٹ اگزام ہے وہ کم سے کم آپ نے سکسٹی نمبر سے حاصل کیا ہو ٹھیک ہے یا پاس کیا ہو اور آپ کا میٹر کے انٹرمیڈیٹ کا اگزام جو ہے وہ سال دو ہزار بائیس میں ہونا چاہیے اور آپ کے پیرنٹس کی جو انکم ہے وہ کم سے کم تھرٹی فائیو تھاؤنڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے درکواست دینے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جیسے آپ شارٹ لسٹ ہوں گے تو آپ ان کی افیشل ویب شائٹ پہ اپنا نام چیک کر سکتے ہیں جیسے ان کی جو ہے وہ لسٹ انانس ہوگی ٹھیک ہے اب بیف جیسے شارٹ لسٹ کنڈیڈیٹس کو جو ہے وہ لسٹ آپ کے جو موجودہ آپ کا جو ادارہ ہے ان کو بھیجے گی ٹھیک ہے سکولشپ فارم نہ ملنے کی صورت میں طلبہ ہو طلبہ اپنا فارم یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں اور پرشدہ سکولشپ فارم پیف کے پتہ پر رسال کریں ٹھیک ہے اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کے افیشل ویب سائٹ سے فارم کو ڈاؤنلوڈ کریں اور ان کی جو ایڈریس ہے ان پر بھیج دیں آپ نے فارم میں کوئی بھی غلط انفرمیشن نہیں دینی ہے جو ایکیریٹ آپ کی انفرمیشن ہے وہ آپ نے جو ہے وہ فیل کرنی ہے آپ نے پورا کچھ فارم کو صحیح فیل کر کے پیف کی آفیس میں بھیج دینا ہے یہ بیسکلی ان کی ایڈریس ہے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر یہ ان کی ایڈریس ہے بائی دے وی میں آپ کو فارم میں بھی بتاتا ہوں ان کی پوری ایڈریس کیا ہے کیا نہیں تو بیسکلی یہ ان کا ایڈریسمنٹ تھا آپ نے آپ کو بتا ہوں کہ ان کا فارم کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے دیکھیں یہاں پر جیسے آپ آتے ہیں اس پرٹیکلر لنک سے آئیں گے وارنہ آپ کو ان کی ویب سائٹ سے فارم نہیں ملیں گے کیونکہ بہت سارے فارم میں آپ کنفیز ہو جائیں گے تو یہ والی لنک جو ہے نا یہ میں دے دوں گا آپ کنمنٹس میں پن کر دوں گا ٹھیک ہے وہاں سے آپ اس فارم کو ایکسس کر سکتے ہیں جیسے اس لنک پر آپ کے لئے کر کے یہاں پر آئیں گے تو یہ ان کا اگین الیجیبیلیٹی کریٹریاز ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں یہ ماسٹر کے سٹوڈنٹس کے لئے کریٹریہ ہے اور یہاں پر دیکھیں یہاں ہاو ٹاپلائے فارڈ انٹرمیڈیٹ اینڈ گریجیشن ٹوزن ٹونٹی ٹو اینڈ ٹونٹی ٹری اب یہاں پر نیچے آب آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ فارم کو فیل کر کے اکتیس میں پر یہ بیسیکلی ان کی ایڈریس ہے ٹھیک ہے پنجاب ایڈیوکیشنل اینڈومنڈ فنڈ پیف ٹھیک ہے یہ ان کی پوری ایڈریس ہے جس پہ آپ نے فارم کو بھیجنا ہے اب یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ لکھا ہوئے نا یہاں سے آپ فارم کو کریں گے ڈاؤنلوڈ اور اب ہم ان فارم کو اپن کر لیتے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں یہ ان کا بیسیکلی فارم ہے بہت ہی سمپل فارم اس میں کوئی بھی ایسی ڈیفیکل چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو سمجھنا آئے جس میں آپ نے اپنا نام اور اپنی ڈیٹا پر یہاں پر بتانی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا شناکتی کارڈ نمبر یا آپ کا بی فارم نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر پٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا پاسپورٹ سائز پکچر کو پیس کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے والد کا نام والد کی شناکتی کارڈ کا نمبر ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ اپنے والدہ کا نام اور یہاں پر ان کے سین آئی سی کا نمبر اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ نیچے آپ نے اپنے گھر کی فل ایڈریس بتانے ہے پی ٹی سیل نمبر وغیرہ ہے تو وہ دیں ورانا فون نمبر یہاں پر دیں دیں اور یہاں پر جو ہے وہ یہ آپ کے بورڈ کی انفرمیشن ہے یعنی کہ آپ کا جو لاس ایگزم آپ نے پاس کیا ہے میلٹر کیا انٹر میڈیٹ جو ریگولر تھا یا پرائیوٹ تھا وہ آپ نے ٹک لگانا ہے یہاں سے مارکس اپٹین کی ٹھیک ہے آپ نے اس کے ساتھ مارکشیٹ بھی اٹیج کرنی ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے current انسٹیوٹ کی انفرمیشن ہے جس میں آپ ابھی پڑھ رہے ہیں ان کا پورا نام مکمل ایڈریس کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پر ان کی پوری ایڈریس اور یہاں پر ان کا پورا نام اپنے انسٹیوٹ کا یہاں پر آپ کے انسٹیوٹ کا پی ٹی سیل نمبر یہاں پر موبائل نمبر اور یہاں پر اپنے انسٹیوٹ کی ای میل ایڈریس یہاں پر جو ہے وہ آپ جو ہے ابھی کس کلاس میں ہیں کون سے کورس میں ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کے اس کورس کا یا اس ڈگری کا کتنا دورانیاں ہے جیسے انٹرمیڈیٹ کا دو سال ہوتا ہے تو آپ یہاں پر اگر انٹرمیڈیٹ میں ہیں تو اب یہاں پر دو سال لکھیں گے ٹھیک ہے آپ کا رول نمبر یا ریجسٹریشن نمبر کیا ہے وہ آپ کو بتاؤ گا یا آپ اپنے کلائرک آفیس سے معلوم کر سکتے ہیں اور آپ کی یہ جو ڈگری ہے یہ کب شروع ہوئی تھی اور کب ختم ہوگی وہ آپ نے یہاں پر ڈیٹ بتانے ہیں یہاں پر آپ نے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ بتانا ہے اور آپ کے ہیڈ آف دیپارٹمنٹ کا نام کیا ہے وہ آپ نے یہاں پر بتانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر سیکشن یہ ہے آپ کے دیگر حاصل کردہ وظائف کی معلومات یعنی کہ اگر آپ نے کوئی ابھی ریسنڈ کوئی سکولرشپ بغیرے لی ہے یا آپ کو کوئی وظیفہ مل رہا ہے تو آپ ہان کریں گے ادرواز اس پر کوئی بھی ٹنشن لینے کی بات نہیں آپ نہیں پر ٹک لگا کے سمپل نیچے آئیں گے اور یہاں سے آپ کے موجودہ تعلیم جو آپ کا ادارہ ہے ان کی یہ ہے ویریفکیشن یعنی کہ تستیق کی جاتی ہے کہ درج بالا کوائف میرے علم کے مطابق درست ہیں آپ یہاں پر ان کا نام اور ان کی اسٹیم وگر ہے ٹھیک ہے آپ کے کرنٹ جو انسٹیوڈ کے پرنسپال وگر ہے ان سے ٹھیک ہے اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ موجودہ تعلیم ادارہ کی حاصل کے معلومات اگر آپ ابھی جو جس انسٹیوڈ میں پڑھ رہے ہیں اگر آپ ان کی حاصل میں رہتے ہیں تو آپ ہاں پر کلک کر کے ٹک لگا کے آپ یہاں پر ان کی ڈیٹل دیں گے یعنی کہ ان کے حاصل کا آوارڈن کا نام اور اپنا نام ان کی اسٹیم وگر ہے ان کا رابطہ نمبر ٹھیک ہے اگر آپ نہیں رہتے ہیں تو سمپلی نہیں پر ٹک کریں ویسے موسٹ بچے اس میں نہیں رہتے تو میرے خیال سے یہاں پر آپ نہیں کریں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ یہاں پر ہاں پر ٹک کر کے ان کی ڈیٹل دیں گے ٹھیک ہے اب نیچے ہم آتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پرائیوٹ اسکول کے بچے ہیں تو آپ اپنے ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر کالیجز کے یا جو چیف ایکزیکیوٹیو آفیسر ہے تصدیق کی جاتی ہے کہ طالب علم یا طلبہ کا موجودہ تعلیم دارہ ایک ریجسٹر ہے ٹھیک ہے یہاں پر پرائیوٹ اسکول کا نام یا اس کالیج کا نام لکھیں گے اور آپ کا نام اور یہ جو ہے وہ اس انسٹوٹ کا اپنا سٹوڈنٹ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ان کی جو یہ آپ کا فارم ویریفائر کر رہا ہے ان کا نام اور ان کی اس ٹائم اگر لگے گی ٹھیک ہے یہاں پر ہم نیچے آتے ہیں تو یہ بیسیکلی کچھ سپیشل کوٹا کے جو پچے ہوتی ہیں ان کے لیے ہے اگر آپ اس کسی بھی کٹگری میں آتے ہیں تو آپ فیل کریں گے ادرائیوز اس کو لیو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یتیم بچے ہیں تو اپنے والد کا نام لکھیں گے اور والد کی جو ہے وہ ڈیٹ آف ڈیتھ لکھیں گے کہ کب وہ وفاد پا گئے ٹھیک ہے اور یہاں پر تصدیق بھی کروائیں گے تو یہاں سے اگر آپ گریڈ ایک سے لے کر فور کے پیرنٹس ہیں آپ کے تو آپ یہاں پر اپنی والد کا نام لکھیں گے اور ملازمین کون سے ہیں ان کی رینک کیا ہے اور ان کی بیسیک پی کتنی ہے تو وہ آپ لکھیں گے اگر آپ محضور ہیں تو یہ والا آپ سیکشن فیل کریں گے اگر آپ مینٹ کی سٹوڈنٹ ہیں تو آپ یہ والا فارم فیل کریں گے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ والا سیکشن یہ پرٹیکل سیکشن آپ فیل کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے وہ جن کے والدین شہید ہو گئے تھے دہشدگردانہ حملوں میں تو وہ اپنے پیرنٹس کی یہاں پر انفرمیشن دے سکتے ہیں اور یہاں پر تستیق کروائیں گے اپنے پیرنٹس کے شہادت کی اور اس کے بعد یہ آپ کی جو ہے والدین کی مہانہ عمدنی کی معلومات ہے جس میں آپ کے والد کا نام آپ کے والدہ کا نام ٹھیک ہے اور والد کا پیشہ یعنی کہ پروفیشن کیا ہے وہ آپ یہاں پر بتائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے والد یا والدہ کون سی کٹگری میں ہیں سرکاری ہیں یا پرائیوٹ ہیں اور گریڈ کیا ہے ان کا اور ان کی مہانہ جو ہے وہ تنخواہ کتنی ہے وہ آپ یہاں پر بتائیں گے ٹھیک ہے پہلے آپ اپنے والد کی بتائیں گے اگر آپ کی والدہ کام نہیں کرتی ہیں تو سمپلی اس باکس کو leave کر سکتے ہیں ڈیش 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 ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ اگر ریٹائیڈ ہیں آپ کے پیرنٹس تو ریٹائیڈ میں وہ سرکاری تھے یا پرائیوٹ تھے ان کا گریڈ کیا تھا اور ان کو پینشن وگرے کتنی مل رہی ہے تو وہ آپ یہاں پر لکھیں گے اور یہاں سے جو ہے اگر ملازمت کے علاوہ دیگر وظائف آمد نہیں ہے تو یہاں پر تفصیل دیں اگر ان کے علاوہ کیوں اور آپ کا سورس ہے انکم کا وہ آپ یہاں پر بتائیں گے کہ کونسا سورس ہے اور ان کی منتلی کتنی انکم ہے تو وہ آپ یہاں پر بتائیں گے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے والدین کی جو انکم ہے وہ کم سے کم 35,000 ہونے چاہیے باقی یہ شرط ان پر لاغو نہیں ہوگا جن کے پیرنٹس ایک سے لے کر چار گریڈ کے ملازمین ہے یا ان پر نہیں ہوگا جن کے پیرنٹس شہید دہشت گردنہ حملوں میں شہید ہو گئے تھے ان پر بھی یہ جو ہے وہ لاغو نہیں ہوگا باقی آپ جو بھی یہ ڈیٹل دیں گے یا اپنی آمدنی کی یہ آپ کیا کریں گے ان کا ہنڈڈ والا سٹائم پیپر آپ جو ہے نا اس پہ یہ جو ہے وہ پرنٹ کروائیں گے یہاں پر نیچے آپ کو یہ مل جائے گا یہ والا ان کا ٹھیک ہے یہ آپ ہنڈڈڈ کا جو سٹائم پیپر ہوتا ہے وہ آپ یہاں سے یہ پہلے ان پہ مطلب کہ پورا کچھ لگائیں گے اس ہنڈڈڈ والے سٹائم پیپر پہ اور یہاں پر اب نیچے آتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کی منتھلی جو اخراجات ہیں یا ایکسپنسز ہیں ان کی انفرمیشن ہے جس میں آپ کی بجلی سے لے کر ٹیلی فون پانی گیس اور آپ کی رہائش کا جو خرچہ ہے وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے اپنا بجلی کا بل کتنا آتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر بتانا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے بتانا ہے کہ ٹیلی فون نمبر ٹیلی فون کا کتنا بلاتا ہے پانی کا کتنا بلاتا ہے اور گیس کا کتنا بلاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کا رہائش جو ہے یعنی کہ آپ کا جو گھر ہے وہ آپ کا قرائے کا ہے یا آپ کا اپنا ہے وہ آپ بتائیں گے ٹھیک ہے اگر رہائش کا ہے تو ان کی منتھلی انکم کیا ہے وہ آپ اس باکس میں لکھیں گے اب یہاں پر جو ہے وہ تو اگر کوئی آپ کے گھر میں کوئی اور فرد آپ کا پڑھ رہا ہے تو ان کا آپ یہاں پر نام لکھیں گے اور ان کا جو ہے وہ آپ سے کیا ریلیشن ہے اور یہاں پر کس جماعیت میں وہ پڑھتے ہیں اتارے کا نام کیا ہے ان کی مہانہ فیس کتنی ہے اور یہاں پر ان کی کل یعنی کی ٹوٹل منتلی انکم سوری منتلی فیس کتنی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ دوسرے سٹوڈنٹ کا نام لکھیں گے ان کا ریلیشن آپ سے کونسی کلاس کا ہے ادارے کا نام مہانہ فیس اور اس کی ٹوٹل مہانہ فیس یہاں پر بتائیں گے یہاں پر جو ہے وہ آپ کے والد کی سگنیچر آئے گی اور یہاں پر آپ کے آپ کی اپنی سگنیچر آئے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر نیچے یعنی بتا دوں کہ یہ ان کی پوری ایڈریس ہے جس پہ آپ نے فارم کو فل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والی اور اس کے بعد نیچے ہم آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ آپ نے جو ہے وہ انتہائی ضرور بیانی حلفہ ہے جو کہ آپ نے ون ہنڈڈ روپے کی مالت کے سٹم پیپر پر تحریر کروا کے پما تصدیق فارم کے ساتھ چمع کروائیں گے تو یہ آپ جو ہے نا وہ ون ہنڈڈ کا جو سٹم پیپر ہے نا اس پہ آپ تحریر کروائیں گے یہ پورا یہ مطلب کہ اس کے جب آپ جائیں گے وہاں پر وہ خود آپ کو یہ کر کے دیں گے اور اس کے بعد آپ یہ پورا فارم فل کریں گے تاکہ تصدیق ہو کہ آپ کے واقعی اتنی انکم بغیر ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اوپر بتا دی ہے کہ کیسے فل کرنا ہے تو یہ بسکلی ان کا پروسس کا فارم کا کیسے فل کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہے تو اگر پسند آئی ہے تو یار چینل کو کر دیں سبسکرائب اگر کوئی کوششن ہے تو آپ ویڈاوڈ اینی ہیزیٹیشن آپ کمنٹس ممبر سے پوچھ سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر کوششن کا ریپلائی دیں